بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیرید سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے جنرل کریکٹرسٹکس آف الگی الگی ایک بہت بڑا گروپ ہے تیلائٹ پلانٹس کا اور یونی سیلولر سے لیکے مرڈی سیلولر فارمز تک کافی ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے اس گروپ میں موسٹلی الگل سپیشیز جو ہیں یہ ایکویٹک ہیاسٹ میں رہتے ہیں الگی کو اگر ہم سیمپلی رفائن کرنا چاہے ہیں تو اٹھا پ جلتا ہے ایکویٹک سیلولر کے جانے وقت حدود ہوں گروپ ہے ایکویٹک فوتو سنتیٹک اور یوکیریوٹک آرگنیزمز کا جس میں یونی سیلولر سے لے کے ملٹی سیلولر تیلائٹ پلانٹس جو ہیں جن کو ہم ٹرو روٹ سٹیمز اور لیوز میں ڈیفرینشیئٹ نہیں کر سکتے اور کلورو فیل بھی ہوتا ہے ان کے اندر سو آٹو ٹروفک ہوتے ہیں اور فوتو سنتیسیز جو ہیں یہ کر سکتے ہیں ایل جی کا جو ٹرم ہے یہ اصل میں لیٹن ورڈ الگا سے آیا ہے جس کے معنی سی ویڈز کے ہیں گریک لینگویج میں جو ہے فائیکس ٹرم استعمال ہوتا ہے سی ویڈز کے لیے جو سٹڈی آف ایل جی اس کو ہم فائیکولوجی بھی کہتے ہیں ایل جی جو ہے یہ تیلو فائٹس گروپ سے تعلق رکھتا ہے اور کینگڈم پروٹیسٹا میں شامل کیا گیا ہے فائیف کینگڈم سسٹم کلاسیفیکیشن سیکس کینگڈم یا ایٹ کینگڈم سسٹم کلاسیفیکیشن دے گئے تو اس میں جو ہے ایل جی یہ کینگڈم پروٹیسٹا کے اندر اس کو رکھا گیا ہے ایل جی کیونکہ یہ تیلائٹ پلانٹس ہوتے ہیں تو تیلس بیسیکلی ہوتا کیا ہے یعنی تیلس جو ہے اصل میں ہم اس پلانٹ بوڈی کیوں کہتے ہیں کہ جس کو ہم پروپر روٹ سٹم اور لیوز میں ڈیفرینشیئٹ نہیں کر سکتے اور جس میں بسکولر سسٹم بھی موجود نہیں ہوتا سو تیلس کا ٹرم جو ہے جن میں ہم یونی سیلولر ایل جی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اس پورے گروپ کے اندر یعنی ایل جی جو ہے اس میں مایکروسکوپک ایل جی سے لے کے لارچ سی ویڈز تک کا ایک بہت بڑی رینج ہے فوٹو سنتیلائٹ پلانٹس کی جو کہ اس گروپ کے اندر آتے ہیں یہ یونی سیلولر کلونیل فارم میں باقی جو ہے تیلائٹ ملٹی سیلولر پلانٹس آپ کو اس گروپ پر ملیں گے ایل جی آپ کو کہاں پر مل سکتے ہیں ظاہر میں موسٹ کامن ہیوٹارٹ جو ہیں ایل جی کا ایکوائٹک بوڈی ہیں جس میں فریش وارٹ اور مرید وارٹ آتے ہیں لگے اس کے علاوہ یہ ہر اس جگہ پر رہتے ہیں جہاں پر توڑی بہت مویسٹر جو ہے ان کو اویلیبل ہوتی ہے اس کے علاوہ پلانٹس اور اینیملز کے بوڈیس کے سرفیس اس کے اوپر یا ایون ان کے بوڈیس کے اندر پیراسیٹک فارمز میں بھی اس کے کچھ سپیشیز رہتے ہیں ہیبیٹارٹ کے بیس پر ایل جی جو ہے اس کو ہم مختلف گروپس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں فر ایزمپل ہائیروفائٹس ہیں ڈیففائٹس ہیں ایروفائٹس ہو گئے کرائفائٹس ہیں انڈوفائٹس ہیں سیم بائیوٹک الگی ہیں اس کے علاوہ انڈوزو فائٹس ہیں اور پیراسیٹک الگی ہیبیٹارٹ کے بیس پر ایل جی کی کلاسیفیکیشن ہوئی ہے مختلف گروپس میں اس میں ہائیروفائٹس آتے ہیں سب سے بڑا گروپ جو ہے ایل جی کا یعنی وہ تمام ایل جی کے جو ایکویٹک بوڈیز میں رہتے ہیں اس میں ظاہر فریش وارٹ اور سالٹ وارٹ دونہ آتے ہیں اس کے علاوہ انڈوزو فائٹس ہیں ان کو ہم ٹریسٹریل ایل جی بھی کہتے ہیں یعنی یہ ایل جی جو ہے وہ جہلی مائسٹ سائل پر گروپ کرتے ہیں ایروفائٹس جو ہیں ان کا ہیبیٹارٹ ایریل ہوتا ہے ایروفائٹس جو ہیں یہ وہ سپیشیز ایل جی کے جو آئیز اور سنو پر گروپ کرتے ہیں ایروفائٹس جو ہیں اس میں وہ سپیشیز آتے ہیں جو دوسرے پلانٹس کے بوڈیز کے اندر رہتے ہیں اس طرح کچھ الگل سپیشیز ایسے ہیں جو باقی دوسرے پلانٹس یا فجائی کے ساتھ سیمبورٹک اسوسییشن جو ہے وہ کام کر لیتے ہیں کچھ الگل سپیشیز جو ہیں وہ دوسرے انیویلز کے بوڈیز کے اندر جو ہے وہ رہتے ہیں اسی طرح کچھ الگل سپیشیز ایسی ہیں جو دوسرے پلانٹس کی اوپر جو ہے وہ پیرسائٹس کی شکل میں رہتے ہیں ان کے ساتھ پیرسیٹک اسوسییشن قائم کر لیتے ہیں ہیروفائٹس وہ الگی ہیں جو وارٹر میں رہتے ہیں یا تو سپیشیز میں ہوتے ہیں یا پھر سرفیس آف وارٹر پہ فریل فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں ہیروفائٹس کی پھر ڈیفرن ٹائپس ہیں اس میں بینتو فائٹس ہیں یعنی وہ الگل سپیشیز ہیں جو ایکویٹک باوڈی اس کے باٹم پہ گرو کر رہے ہوتے ہیں اس طرح اپیکٹی فائٹس ہیں اس میں وہ الگل فارمز آتے ہیں کہ جو جنرلی لیکس یا پونڈز ان کے جو شورز ہیں یعنی کنارے ان کے کنارے ان کی گروت ہو رہی ہوتی ہے ترما فائٹس میں وہ الگل سپیشیز ہیں جو ہوت سپرنس میں جو ہے وہ رہتے ہیں اس طرح پلانٹو فائٹس ہیں یعنی وہ الگل سپیشیز جو سرفیس آف وارٹر پہ فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں اس میں یو پلانٹو فائٹس ہیں جو اوپن وارٹر میں فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں تیر رہے ہوتے ہیں اس میں اور ٹائل کو پلانٹو فائٹس ہیں یہ بھی انٹیجڈ الگل سپیشیز ہوتی ہیں جو فلوٹ کر رہی ہوتی ہیں لیکن ان کے فلوٹنگ جو ہے وہ کسی آؤٹسائیڈ ایجنسی کی وجہ سے فر ایجامپل وینڈ ہو گیا اس کے وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے ہیلو فائٹس جو ہیں اس میں والگل سپیشیز آتے ہیں جو ہائیلی سالٹ کنڈیشنز جو ہوتی ہیں جہاں پہ سالٹس کی کا سٹریشن کافی زیادہ ہوتی ہے سیلائن ایریاز میں یہ ایل جی جو ہے وہ گروہ کر رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بینٹو فائٹس جس میں کھا رہا ہے جو کہ سمجھ رہتے ہیں بوٹم آف دہ پانٹ پہ جو ہے وہ گروہ کر رہے ہوتے ہیں اپیکٹی فائٹس جو ندی کنارے گروہ کر رہے ہوتے ہیں ترمو فائٹس جو ہارٹ سپرنگز میں رہتے ہیں اس طرح پلانکٹو فائٹس ہیں جہاں یونی سیلولر ہوتے ہیں جو فلوٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور ہیلو فائٹس جو سیلائن ایریاز میں رہتے ہیں دیففائٹس وہ ایل جی ہیں جو سائل پہ گروہ کرتی ہیں ان کو ہم تریسٹریل ایل جی بھی کہتے ہیں یا تو سائل سرفس پہ یہ گروہ کر رہی ہوتی ہیں یا سائل کی نیچے ان کی گروہ ہوتی ہے ان کی فردہ دو ٹائپس ہیں سیففائٹس یعنی وہ ایل جی جو سائل سرفس پہ پائی جاتی ہیں اور کرپٹو فائٹس جو سائل کی نیچے جو ہے رہتی ہیں یہ بوٹریڈیم اور وچیریہ یہ ایکزیمپلز ہیں سیففائٹس کی اور اس طرح کلوریلا یہ کرپٹو فائٹس کی ایکزیمپلز ایرو فائٹس وہ ایل جی ہیں جو ایریل جن کا ہیبیٹاٹ ہوتا ہے یعنی یہ ایل جی جو ہے جو بھی ایریل سبسٹریٹا ہے فور ایگزامپل ٹری ٹرنکس ہیں مائسٹ والز یا روکس ہو گئے فینسنگ وائرز یا ٹیلی کراف پولز واقعہ ہیں یا دوسری لینڈ اینیوالز ہیں ان کے سرفسس کے اوپر یہ گروہ کرتے ہیں اس کی فردہ چار ٹائپس ہیں اپی فائلو فائٹس یعنی یہ وہ ایل جی ہیں جو دوسری پلانٹس کے لیوز کے سرفسس کے اوپر گروہ کرتے ہیں اپی فلو فائٹس ہیں یہ ایل جی پلانٹس کے درختوں کے جو بارکس ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ہیں ان کی گروہ تو ہوتی ہیں اپی زو فائٹس ہیں یہ الگل فارمز جو ہیں وہ لینڈ اینیملز کے بوڈیس پر گروہ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح لیتو فائٹس ہیں یعنی وہ ایل جی ہیں کہ جو مائس ٹرکس یا والز کے اوپر ان کی گروہ ہو رہی ہوتی ہے اور یہ ڈیفرنٹ ایگزیمپلز ہیں ایرو فائٹس کی کرائفائٹس اس میں وہ تمام الگل سپیشیز آتی ہیں جن کا ہیبیٹاٹ آئیز یا سنو ہوتا ہے یعنی کافی فریزنگ ٹیمپریچر پہ یہ الگل سپیشیز جو ہیں وہ رہتی ہیں اور اکورڈنگلی ایڈپٹ کر لیتی ہیں خود کو اس انوارمنٹ کے مطابق اس طرح انڈو فائٹس ہیں یعنی کچھ الگل سپیشیز جو ہیں وہ دوسرے پلانٹس کے اندر ان کے بوڈیس کے اندر جو ہیں وہ رہتی ہیں انڈو فائٹس کی شکل میں کچھ الگل سپیشیز جو ہیں وہ دوسرے پلانٹس یا کچھ فنگل سپیشیز کے ساتھ جو ہے وہ سمبرڈک ایسوسییشن میں جو ہے وہ رہتی ہیں لائیکنز فر ایکزامپل جس میں الگی اور فنجائی جو ہے اپس میں سمبرڈک ایسوسییشن قائم کھا لیتے ہیں اس طرح انڈو زو فائٹس ہیں یعنی کچھ الگی جو ہے وہ انڈو فائٹس کے اندر جو ہے وہ رہتی ہیں کچھ پیرسیٹک فارنز ہوتی ہیں الگی یعنی جو دوسرے پلانٹس کے سرکیس کے اوپر جائنی ان کے لیوز کے اوپر جو ہے وہ پیرسیٹس کے شکل میں رہتی ہیں کرائی فائٹس جو ہے اس کی ایسیمپلز ہیں اس طرح انڈو فائٹس ہیں اس طرح انڈو فائٹس ہیں اور اس طرح پیرسیٹک فارنز ہیں الگل سیل یہ اصل میں یوکریوٹک سیل ہوتا ہے جو مختلف پارٹس پر مشتمل ہوتا ہے اس کی آوٹر موس باؤنڈری جو ہے وہ سیل وال ہوتی ہے زیادہ تر فارمز آف ایل جی میں سیل وال جو ہے وہ سیل وال سے بنا ہوا ہوتا ہے لیکن کچھ فارمز میں سیل وال کی جاگہ باقی کیمیکلز جو ہے ان کی بھی ریپوزیشن ہوتی ہے فار ایزامل کیلوز ہیں پیکٹین ہیں اس طرح زائلوز ہیں سیل وال کی نیچے جو ہے وہ سیل میمرین پائی جاتی ہے سیل میمرین سراؤنڈ کرتا ہے گرینولر و ویسکس سائٹو پلازم کو جو کہ سٹری میں مومنٹ کر رہا ہوتا ہے سائٹو پلازم میں مختلف ایمپورٹنٹ آرگینئرز جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں فار ایزامل کلورو پلاسٹ ہیں جس میں فٹو سیندیسس کا پروسس ہوتا ہے اس طرح مائٹو کانڈریا گالجی باڈیز رائیبو سراؤنڈ پلاز و ریڈی کولم وغیرے یہ ساری ایمپورٹنٹ آرگینئرز جو ہیں یہ سائٹو پلازم میں موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ پارے نائٹز ہوتے ہیں یہ سمال راونڈڈ پروٹینشیز باڈیز ہوتی ہیں جن کا کام یہ کلور پلاسٹ کے اندر ہوتی ہیں اور ان کا کام جو ہے خورا کو سٹور کرنا ہوتا ہے اس طرح ایک اور ایمپورٹنٹ جو ہے وہ اس میں سپورٹ ہوتا ہے جیسے ہم آئی سپورٹ کہتے ہیں یا سٹیگمہ بھی کہتے ہیں اور یہ جو ہے ریڈش یا براؤنش ریڈش سپورٹ ہوتا ہے جو کہ لائٹ کے لیے سینسٹیو ہوتا ہے یہ فوٹو ریسیپٹیو آرگین ہوتا ہے یہ جو ہے کچھ یونی سیلون موٹائل آلگل سپیشیز میں جو ہے ایگزیسٹ کرتا ہے اس طرح نیوکلیس ہے جو کہ سیل کے جتے بھی پروسس ہیں ان کو یہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے یہ کلوریلا کا سیل سٹرکچر ہے جو یونی سیلولر آلگا ہے نون موٹائل آلٹر موسٹ اس کی باؤنڈی جو ہے وہ سیل وال پر مشتمل ہوتی ہے سیل وال کے نیچے سیل میمبرین ہے سیل میمبرین جو ہے وہ سراؤنڈ کرتا ہے سائیٹو پلازم کو اور سائیٹو پلازم میں جو ہے وہ کلورپلاسٹ موجود ہوتا ہے کلورپلاسٹ جو کہ فوٹو سینٹیس کے ذریعے سے فوٹ پریپیر کرتا ہے اور اس کو سٹور کرتا ہے یعنی فرم آف سٹار چھا پارینائٹ کے اندر یعنی کلورپلاسٹ کے اندر پارینائٹ اور پارینائٹ جو ہے اس میں فوٹ جو ہے وہ سٹار کی شکل میں سٹور ہوتی ہے اس طرح ویکیول ہوتا ہے مائٹو کانڈیا ہوتے ہیں باقی اورگنیلز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ نیوکلیس ہوتا ہے اس میں پروپر اس طرح کلیمائیڈو بناسٹ جو ہے اس کا سیل سٹرکچر ہے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں اوٹر موسٹ کوورنگ جو ہے وہ اس کی سیل وال پر مشتمل ہوتی ہے جو کہ سیلولو سے بنا ہوتا ہے اس کے نیچے سیل میمبرین اور سیل میمبرین جو ہے سراؤن کرتا ہے سائٹو پلازم کو اور کپ شیوڈ کلورپلاسٹ جو ہے وہ ہوتا ہے کلورپلاسٹ جو ہے اس میں پائرنائیڈ اور پائرنائیڈ جو ہے اس کا کام ہوتا ہے فور سٹور کرنا سنٹرل کلورپلاسٹ کے سیل کے سنٹرل میں نیوکلیس ہوتا ہے مائٹو کانڈیا جو ہے وہ پائی جاتے ہیں اس کے علاوہ فلیجیلا ہوتے ہیں اس کے علاوہ فلیجیلا کی ذریعے سے جو ہے کلیمائیڈو اناسفل لوکوموشن کرتا ہے اس طرح آئی سپوٹ فوٹو ریسیپٹیو آرگن ہے جو کہ سینسٹیو ہوتا ہے لائٹ کے لیے اس طرح کانڈیکٹائل ویکیول جو ہیں وہ ہوتے جنہیں کام ویسٹ پروڈکٹس جو ہیں ان کو ریموک کرنا ہوتا ہے ایل جی جو کہ ایک ڈائیورس گروپ ہے تیلائٹ پلانٹس کا فوٹو سنٹیٹک تیلائٹ پلانٹس کا اس کے تیلس میں بھی کافی ڈائیورسٹی جو ہے وہ پائی جاتی ہے اس میں یونی سیلولر سے لے کے ملٹی سیلولر تک اور مائکروسکوپی سے لیکن میکروسکوپک تک تلائی جو ہے اس میں پائی جاتے ہیں جس کی رینج جو ہے وہ مائکرون سے لے کے کئی میٹرز تک جو ہے وہ ہوتی ہے اس کو میں لے ہم دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں یونی سیلولر فارمز اور ملٹی سیلولر فارمز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یونی سیلولر جو کہ کلونیل فارم میں بھی ہوتی ہیں اور ملٹی سیلولر فیلمینٹس تیلائٹ جو چھے سیلائیڈ میں الگ کی تیلس ڈائیورسٹی کی جو رینج ہے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے الگ کا تیلس جو ہے وہ بروڈلی اس کو ہم دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں یونی سیلولر فارمز آف الگ ہیں اور ملٹی سیلولر یونی سیلولر الگ جو ہیں اس کی فرد دو ٹائپس ہیں یعنی وہ یونی سیلولر فارمز جو موٹائل ہوتی ہیں اس کی ایکسپل کلیمائیڈو مناس ہے اور نون موٹائل جو فارمز ہوتی ہیں فور ایکسپل کلوریلا اس طرح برڈلی سیلولر فارمز ہیں اس کی بھی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں جس میں نون موٹائل کلونی آتی یعنی اس میں یونی سیلولر الگل سپیشز ہی ہوتی ہیں جو کلونی کے فارم میں رہتی ہیں اب یہ کلونی اگر نون موٹائل ہے جیسے پیڈی ایسٹرم ہے تو یہ ایک فارم آف تیلس جو ہے وہ بناتی ہیں اور یہی کلونی جو ہے یہ اگر موٹائل ہوتی جیسے وال واکس کی کیس میں ہوتا ہے تو یہ ایک دوسری فارم آف ملٹی سیلولر تیلس فارم جو ہے وہ بناتی ہیں اسی طرح ملٹی سیلولر جو فارمز ہیں اس میں ایمارفوس ٹائپ آف کلونی جو ہے وہ بھی پائی جاتی ہے ایمارفوس کلونی اس کی ایکزامپل جو ہے وہ میکرو سیسٹرس ہے یعنی یہ وہ کلونی ہے جس کی کوئی پروپر شیپ اور سائز جو ہے اس کا متعین نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ ڈینڈرائٹ کلونی ہے یعنی یہ کلونی بھی اصل میں یونی سیلولر فارمز سے ہی بنی ہوئی ہوتی ہے اور اس کی شیپ جو ہے وہ بلکل ایسے ہوتی ہے جیسے درخت ہوتا ہے ٹری لائک کلونی جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس طرح ملی سیلولر فارمز میں جو ہے وہ فیلمنٹس ال جی جو ہے وہ بھی آتے ہیں فیلمنٹس ال جی اس کو پھر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ٹری ٹائپس میں ان برانچڈ فیلمنٹس ال جی اس کی ایکزامپل یولو تریکس ہے اس طرح ان فیلمنٹس کی جب ڈیویزن ہو جاتی ہے برانچڈ اس کے بن جاتے ہیں سمپل برانچڈ ٹائپ آف فیلمنٹس ٹائپ آف ال جی جس کی ایکزامپل کلوڈو فورا ہے اور اس کے لئے سیلول برانچڈ یعنی اس میں اصل میں فیلمنٹس جو ہیں وہ برانچڈ نہیں ہوتے لیکن یہ نظر ایسے آتے ہیں یعنی ان کی دو ڈیفرنٹ فیلمنٹس جو ہیں واپس میں ایسے ملے ہوئے ہوتے ہیں یہ نظر ایسے آتا ہے کہ یہ اصل میں فیلمنٹس جو ہے اس کی برانچڈ ہوئی ہے ملٹی سیلولر فارمز میں ایک اور فارم جو ہے وہ ہیٹرو ٹائکس فارم آف تیلس ہے اس کی ایسے ایسے کارا ہے یعنی اس میں دو ڈیفرنٹ ٹائپس کے فیلمنٹس ایک ہی تیلس کے اندر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں اسے ذرا سائی فونس فارم ہے یہ بھی فیلمنٹس الگئی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ سپٹیشن جو ہے موجود نہیں ہوتی اس طرح سے ایک ملٹی نیوکلیٹ تیلس ٹریکچر جو ہے یہاں بھی بن جاتا ہے اسی طرح ایک تیلس ٹریکچر ہے کئی سارے سیلز جو ہیں ان کی آرینجمنٹ ہوئی ہوتی اور پہرنکائی میٹس ٹائپ آف تیلس جو ہے بن جاتا ہے تیلس ٹریکچر کو فردر اس سلائیڈ میں اور آگے کی سلائیڈ میں جو ہے وہ ایکسپرین کیا کیا ہے اس سلائیڈ میں جو یونی سیلولر فارمز ہیں ال جی کے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں موٹائل اور نون موٹائل یونی سیلولر ال جی ہے موٹائل اس کی ایزیمپل کلیمائیڈومناس اور نون موٹائل اس کی ایزیمپل کلوریلا اس سے پہلے کے سلائیڈ میں جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں یہ آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کلیمائیڈومناس جو کی یونی سیلولر ال گا ہے اور فلیجیلہ ہوتے ہیں جس کے طرح یہ لوگو موشن کر سکتا ہے اور یہ سیکنڈ ایزیمپل جو ہے کلوریلا کی ہے یہ بھی یونی سیلولر ال گا ہے لیکن یہ نون موٹائل ہوتا ہے اسی طرح ملٹی سیلولر فارمز ہیں ال جی کی یعنی وہ فارمز جس میں انڈیویجول جو یونی سیلولر الگل سیلز ہوتے ہیں جو مل کے کلونیز بنا لیتی ہیں دو ٹائپس کی کلونیز یہاں پہ بنتی ہیں نون موٹائل کلونی جس کی ایزیمپل پیڈی ایسٹرم اور موٹائل کلونی جس کی ایزیمپل وال ووکس ہے اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں پیڈی ایسٹرم کی کلونی ہے نون موٹائل اور وال ووکس کی موٹائل کلونی ملٹی سیلولر فارم آف تیلز میں ہی دو اور ٹائپس کی کلونیز جو ہے یہاں پہ بنتی ہے اس کو جو ہے ہم ایمارفوس یا پامیلائٹ کلونی کہتے ہیں اس میں بھی سنگل سیلز ہوتے ہیں جو کہ مل کے کلونیل شیپ جو ہے وہ اختیار کا لیتے ہیں لیکن ایمارفوس فارم آف کلونی جو ہوتی ہے اس کی کوئی پروپر سائز یا شیپ جو ہے وہ نہیں ہوتی یعنی کونسٹیٹ اس کی کوئی شیپ نہیں ہوتی اس کی شیپ اور اس کا جو سائز ہوتا ہے وہ بدلتا رہتا ہے تیٹرہ سپوری کلونی جو ہے تیٹرہ سپوری کلونی جبکہ دوسری فارم آف کلونی جو ہے وہ ڈینڈرائٹ فارم ہے اس کیس میں انڈیویجول سیلز مل کے جو کلونی بناتے ہیں اور اس کے انتیج میں تیلس بنتا ہے اس کے اپیرنس جو ہے وہ ٹری لائک ہوتی ہے جب آپ مایکروسکور میں ابزارو کرتے ہیں اس کو یہ آپ اس ڈائگرام میں تیٹرہ سپوری کی جو ایمارفوس کلونی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ڈینو برائن جو ہے اس کی جو ٹری لائک اپیرنس ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیلمنٹس فارم آف تیلس میں سیلز جو ہوتے ہیں وہ بلکل ایک رو کی شکل میں ایک خاص سیکونس میں ایک دوسری کو پر آرینج ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے فیلمنٹس فارم آف تیلس جو ہے وہ بن جاتے ہیں یعنی یہاں پہ سیلز کلونی بنانے کے بجائے روز کی شکل میں ان کے آرینجمنٹ ہو جاتی ہے تین ڈیفرن ٹائپس کے فیلمنٹس الچی میں پائے جاتے ہیں ان برائنٹ فیلمنٹس ہیں برائنٹ ہیں اور سیڈو برائنٹ سیڈو برائنٹ فیلمنٹس جو ہیں یہ آپ کو نظر ایسے آتے ہیں جیسے یہ برائنٹ ہوتے ہیں لیکن اصل میں یہ برائنٹ نہیں ہوتے ہیں ان برائنٹ فیلمنٹس ہوتے ہیں لیکن ان کی اب اس میں ایک کلوز اسوسییشن ایسی ہوتی ہے جیسے یہ آپ کو ایسے نظر آ رہے ہوتے ہیں جیسے یہ ایک ہی فیلمنٹ ہے لیکن برائنٹ فارم میں ہے سو انبرائنٹ جو فیلمنٹ ہیں اس کی ایسیم پل ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں سپائرو جائرہ اور اسیلٹوریہ ہے اس طرح کلیڈوفورا یہ برائنٹ فیلمنٹ اس کی ایسیم پل ہے سکائٹ و نیمہ یہ سیڈو برائٹ فیلمنٹس کی اقزامل ملٹی سیلولر فرم آف تیلس کے باقی جو ٹائپس ہیں ان میں ہیٹرو ٹرائکس فرم ہے یعنی ہیٹرو ٹرائکس تیلس جو ہے وہ تیلس ہوتا ہے جو اصل میں ایک سے زیادہ ٹائپس آف فیلمنٹس پر مشتمل ہوتا ہے یعنی تیلس ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس میں فیلمنٹس جو ہیں وہ دو ڈیفرن ٹائپس کی ہوتا ہے اسی طرح سائی فونس فرم آف تیلس ہے اس میں جو تیلس ہے وہ سنگل ایلونگیٹڈ فیلمنٹ پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ فیلمنٹ جو ہے ویڈاؤٹ سیپٹیشن کی ہوتا ہے یہ مینز ایس ایپٹیٹ فیلمنٹ ہوتا ہے اور ملٹی نیوکلیٹ ہوتا ہے اس کے ایش 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 ای اور بوٹیو دیئیم اسی طرح پرنکائہ میٹس فرم آف تیلس ہے اس میں اس status میں سیل دیو�ی ویجن اور سیپٹیشن کے نتیجے میں جو ہے پرنکائی میٹس تیلائی پلانٹ بوڈی جو ہے وہ بن جاتی ہے اس کے ایش 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 اور کارا ہے یہاں پہ آپ ڈائی گراؤنز میں دیکھ سکتے ہیں یہ ہیٹرو ٹائکس فارم آف تیلس جس میں آپ کو دو ڈیفرنٹ ٹائپس آف فیلمنٹس جو ہے وہ نظر آ رہے ہوں گے اس طرح سائفونس فارم ہے بوٹریڈیم اور بچیریہ بچیریہ جو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فیلمنٹ ویڈاوٹ سیپٹیشن کی اور ایک زیادہ نیوکلیائی جو ہے اس میں ہوتے ہیں ملٹی نیوکلیائیٹ کنڈیشن ہوتی ہے اور اس طرح علوہ ہے جو کہ پرنکائی میٹس فارم آف تیلس ہے اس سلائیڈ میں آپ کو کلونیل فارمز آف ایل جی جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں اس میں مختلف ٹائپس آف کلونیز ہیں اس میں موٹائل اور نون موٹائل کلونیز ہیں ایمورفوس ٹائپس آف کلونیز ہیں یونی سیلولر ایل جی جو کہ کلونیل فارمز میں رہتی ہیں اس سلائیڈ میں فیلمنٹس فارم آف تیلس جو ہے اس کے ڈائیورسٹی دیکھی جا سکتی ہے یہاں پہ آپ کو ان برائن فیلمنٹس اس طرح برائن فیلمنٹس اور سیڈو برائن فیلمنٹس جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ڈیفرن ٹائپس آف ڈائیٹومز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہوں گے یہ مختلف شیپس کے اور مختلف کلرز کے ہوتے ہیں یونی سیلولر سٹرکچرز ہوتے ہیں اور ڈائیٹومز پہ مشتمل پورا گروپ جو ہے ایل جی کا اس کو ہم بیسیلیریو فائٹ اکیاد اس سلائیڈ میں پیرن کائی میٹس ٹائپ آف تیلائی جو ہے اس کی ڈائیورسٹی دیکھی جا سکتی ہے یہ جو ہے مور کمپلیکس فرم آف تیلائی ہیں اور لارچ سائز کے ہوتے ہیں زیادہ جو ہے ان میں یہ میرین وارٹر میں پائے جاتے ہیں تینکیو سو مچ گر پر رہیں محفوظ رہیں اور کرونا سے بچاؤ کے تمام احتیاطی تدبیر پر عمل کریں گوڈ بلیس یو